انہا نے خواب دسیا کہ نہیں تو بندہ چنگایا ساتاں تیرے کو خواب دی تعبیر پوچھی خیر یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنے علم دا مزارہ کیتا کہ چھوٹی گل پوچھی ہے میں تے وڑیاں گلنا ہی دکھ سکتا پھر اللہ دی توحید دا سبق دیتا ہون اگے جیدو خواب دی تعبیر دسیر تے کنہ نفذان آتا فرمایا یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہو 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 خمرا اوئے میرے جیل دیو ساتھیو ساکینوں خواب آیا سن چھوڑ دا پیانگور شراب دینا نا اے دے خواب دا مطلب یا بری ہو جائے گا الزام ثابت نہیں ہوئے گا بری ہو کہ یسقی ربہو خمرا اپنے ربہو شراب پیائے گا کنوں شراب پیائے گا کنوں اپنے ربہو اوہ کیڑا ربہ جیڑا شراب ہاں پین دے اوہ سانوں مشرک مشرکین والے دوست ازرات وجہوں نال قرآن میرے گولوں سندا جا ایک رب اللہ ایک رب بادشاہ رب دا مانا پالن والا پال دا اللہ ویہ پال دا بادشاہ ویہے پر لفظ دو ہوتے اکایا شرک نہیں بڑھیں گا کیونکہ لفظ ہی ہے کہ نہ مانک دے برابری نہیں پال دا اللہ ویہ پال دا بادشاہ ویہے پر فرق پڑے اللہ جنہوں پال دا پیلے کسے کولو کجھ لئی دا نہیں بہت سے کال بادشاہ پال دی کی پیلے کسے کولو گروانا لے کسے کولو نظرانا لے کسے کلو ٹکس لے اسے کرو ٹاتا اللہ ویہے ٹاتا نہار وانا بیہ دیندہ اوھو بھی دیندہ اوھیے بس مانک یہ نہ پرکے اللہ دین لگی م Вам پیلے کسے کولو لئی دا نہیں لیکن نہار وانا ایدروں لئی جاندہ ایدرد آئی جاندہ اللہ جنہوں دیندہ ہے اپنے کولوں دیندہ ہے مخلوق جنہوں دیندہ یہ عطروں لے کے تاک جے پچھیں کرتے ہیں لفظ ایک کونل شرک ہے الحمدللہ ایل سنت و جماعت ایل سنت و جماعت ایل سنت شرک نہیں کرتے اسیتے بالکل اللہ وحدہ لا شریک نو لا شریک مندیاں بے مصر مندیاں باقی ساری کائنات نو او دا محتاج مندیاں اللہ حمد صاحب جی میں تھا انہوں ایک دو گلہ سوال کرنے لگا سادہ پینڈ دے رہا ہے اتھ دو برادریہ میں دو ہی جاتے برادریہ میں اور انہوں نے اباو اجازمو پیر بھاوالا کی ذکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ نے مصرمان کی پاسی ہے ایسٹا میں انہوں نے اکیس میں باعث میں پیڑی یعنی اکیس میں باعث میں پوچھت جا رہی ہے اور ہونتا ہی انہوں نے بھی کی باعی پوچھتا جرہی ہیں اہل سنت و اجمال مسلک بریلوی سنت انہوں نے بانویں ترانویں چاہا کے انہوں نے چھو بانویں ترانویں نانڈی ٹو اچھو یہ تھے نمے نمے فرقے تین چار بڑھنے شروع ہوگا اور انہوں نے سارے کچھ سارے باعی دوست جرے نے انہوں نے فرقے شامل ہوگا آیا اوہ جرے نمے نمے فرقے شامل ہوئے نے اوہ صحیح نے اے نمے نمے فرقے کتھو نکلے نے کمیں بنے نے کیا دوسرے لوگوں نے انہوں نے فرقے شامل ہونا چاہدہ ہے کہ نہیں کیا انہوں نے رشتے داری یعنی بچیاں دے بچیاں دے کہ دوسرے نمے رشتے کرنے جائز ہیں نہیں ہیں اور اے جرے فرقہ واریت ہے انہوں نے کی جارے کی تعریف ہے اور ساڑے پہنڈے چھو انہوں نے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تھا انہوں نے سوالات پلیز جوانتے ہیں انہوں نے دس ہوگا نا کڑا کڑا فرقہ یہ تھا جمعہ مرزائی نہیں مرزائی دا ہی کچھ کچھ بات پیدا ہو رہے ہیں وہہبیت دے بھی ہیں دیوبندیت دے بھی ہیں شیعیت دے بھی ہیں مرزائی آلا جڈا فرقہ جمعہ ہے نا اے فرقہ نہیں ہے تے ہیں نہیں کافہ کیوں انہ نے نبی بخرا بنا رہے ہیں باکی شیعہ نے وابیانے دیوبندیت نے نبی بخرا نہیں بڑھایا انہوں نے نبی بخرا بڑھایا تے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے میرے تو بعد کچھ لوگ کی ہونگے جڑے نبوت دا دعویٰ کرنگے بلکل کسے دیکھا اللہ منعجیو دجال ہونگے قذاب ہونگے ختم نبوت دا تاج میں پا کے آیا میرے بعد کسے لوگ اللہ نے نبوت دینی نہیں دوجہ نمبر تے آگے شیعے اے شیعہ مذہب چلے ہیں اے بنیاد رکھی اٹ رکھی ایک یوتی میں ایک کنے کو دانے نے تاکہ میں خود مطابق بیان کراتا چند ہیں دانے چند ہیں دانے ہاں دیکھنا دینا قرآن اور حدیث بنا جی میں قرآن حدیث بیان کرتا جی میں دست نبی کریم علیہ السلام دے آن تو پہلے اے جڑے یوتی ہیں دے پیو دادے ساننا اے جدو بھی کافران نا لڑ دے سن موسیٰ علیہ السلام تو بعد تے سرکار دے آن تو پہلے جدو انہ نے کافران نا لڑنا تے کافران انہ نو ٹکا کے پھینٹا لانا انہ جنگ جہاں جہاں ایک جنگ ہارے یوتی دو جی ہارے تی جی ہارے پھر انہ نے اپنے مولویاں نو پچھیا ربیاں نو پچھیا اسی جت سکدے ہاں انہ کے ہاں ایک کام کرو تسی جت سکدے انہ یوتیاں پچھیا کیڑا انہ نے اکھیا لڑائی شروع ہوں تو پہلے تسی اللہ دی بارگاہ جو دعا مانگو دعا کے میں مانگو یا اللہ سانو آخر زمان نبی دے واسطے نال وسیلے نال فتح تا فرما ہون جدو انہ نے دعا مانگی اللہ نے انہوں فتح دیتی انہوں نے بھی گرہ تھا گیا ہون جدو انہوں نے لڑائی کرنی آخر زمان نبی دے وسیلے نال دعا مانگنی جت جانا مدینہ شریف دے اندر دو قبیل سن مشرکان دے ایک دا ناسی اوس ایک دا نا خز رج انہ دوانا انہ لڑنا تے انہ تڑی لونی آن والا آخری نبی اسی انہوں نے رڑ کے انہ توانو مشرکانو کچو مر کٹ دیانگے ہون اللہ دی شان جدو سرکار تشریف لے آئے تے چاہی دا کیسی ایو یو دی جڑے سرکار دے واسطے نال فتح منگ دے سا سب دا پہلے سرکار دا کلمہ پڑھ دے لیکن او 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 سو خز رج جنہ نو اے تبکیاں لوندے سنہ تڑیاں لوندے سنہ انہ سرکار دا کلمہ پڑھ لیا تے اے بیمان ہو گئے پہلے شپارے چللا اس گلدہ ذکر کردے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا سونے دے آن تو پہلے سونے دے وسیلے نال کافران تے فتح منگ دے سنہ فَلَمَّا جَاءَهُمَّ عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ پھر جنہوں اوہ سونہ آیا جنہوں جان دے پہچان دے سنہ انہیں انہوں دا انکار کرتا تو دفع کرو نا بھئی مانن ہو نا کنجران تے لانت پہو جڑا سرکار دا کھا کے سرکار نو نا مانن اللہ فرمان دا فَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اللہ کافران تے اللہ دی لانا یہ یعوڈی ٹڈوں پر یہ اتسان ہے نبی کریم علیہ السلام نے انہ دیا شرابتان دی وجہ تو انہوں مدینہ شریفوں قڑ دیتا جدو مدینہ شریفوں انہوں قڑ دیتا انہوں نے بڑی کوشش کیتی مسلمانہ کو جت جائیے نا جت سکے اخیر جدو زمانہ آیا نا حضرت عمر فاروق دا ہون یعوڈیاں کی تی میٹنگ میٹنگ کر کے چین لگے اوئے اسی لڑکے انہا مسلمانہ کو نا جت نہیں سکتے ہون مسلمانہ نو مارن دا اکو طریقہ انہا دے ویچ وڑکے انہا نو کمزور کرو لہون عبداللہ بن سبا یعوڈی حضرت عمر دے زمانے چکے آیا مدینہ شریف تے اوئے مسلمان اٹھو پھر اے او چلا گیا مصر دے اندر جدو مصر دے اندر گیا تے مشنے دا کیسی مسلمانہ ویچ وڑکے مسلمانہ نو لڑا ہونے انہیں سب تو پہلے مصر دے ان لوکہ نے پچھا ہے دس ساڑھے نبی پاک دی شان زیادہ ہے کہ عیسی علیہ السلام دی ان کی دی شان زیادہ ہے سب سے آلہ آلہ آمہ بھی سب سے بالا آلہ آمہ اور سارے اوچوں سے اوچا سمجھ یہ جی سے سارے اوچوں سے اوچا سمجھ یہ جی سے ہے اس اوچے سے اوچا ہے ماں آہ 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 آ